بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلک وآصحابك يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلک وآصحابك يا نور اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم نے سو اونٹوں کی قربانی کا جو واقعہ ہوا ہے اس کے بارے میں ذکر کرنا ہے تو پیچھے جو بات چل رہی تھی آپ سب لوگوں نے پڑھ لی ہوگی وہ تو تو چلی آئیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم عبد المطلب کو یہ حکم اس وقت دیا گیا جب وہ اپنی منت بھول چکے تھے پہلے خواب میں ان سے کہا گیا منت پوری کرو انہوں نے ایک مینڈہ زبا کر کے غریبوں کو کھلا دیا پھر خواب آیا اس سے بڑی پیش کرو اس مرتبہ انہوں نے ایک بیل زبا کر دیا خواب میں پھر یہی کہا گیا اس سے بھی بڑی پیش کرو اب انہوں نے اونٹ زبا کیا پھر خواب آیا اس سے بھی بڑی چیز پیش کرو انہوں نے پوچھا اس سے بھی بڑی چیز کیا ہے تب کہا گیا اپنے بیٹوں میں سے کسی کو زبا کرو جیسا کہ تم نے منت مانگنی تھی اب انہیں اپنی منت یاد آئی اپنے بیٹوں کو جمع کیا ان سے اس منت کا ذکر کیا سب کے سر چھک گئے کون خود کو زبا کرواتا آخر عبداللہ بولے ابا جان آپ مجھے زبا کر دیں یہ سب سے چھوٹے تھے سب سے خوبصورت تھے سب سے زیادہ محبت بھی عبدالمطلب کو انہی سے تھی لہٰذا انہوں نے قرآندازی کرنے کا ارادہ کیا تمام بیٹوں کے نام لکھ کر قرآن ڈالا گیا عبداللہ کا نام نکلا اب انہوں نے چھوڑی لی عبداللہ کو بعض اسے پکڑا اور انہیں زبا کرنے کے لئے نیچے لٹا دیا جو ہی باب نے بیٹے کو لٹایا ابباس سے ضبط نہ ہو سکا فوراں آگے بڑے اور بھائی کو کھینچ لیا اس وقت یہ خود بھی چھوٹے سے تھے ادھر باب نے عبداللہ کو کھینچا اس کھینچا تانی میں عبداللہ کے چہرے پر خراش بھی آئیں ان خراشوں کے نشانات مرتے دم تک باقی رہے اسی دوران بنو مخزوم کے لوگ آئے انہوں نے کہا آپ اس طرح بیٹے کو زبا نہ کریں اس کی ماں کی زندگی خراب ہو جائے گی اپنے رب کو راضی کرنے کے لئے بیٹے کا فدیہ دے دیں اب سوال یہ تھا کہ فدیہ کیا دیا جائے اس کی ترقیب یہ بتائی گئی کہ کاغذ کے ایک کاغذ پر دس اونٹ لکھے جائیں اور دوسرے کاغذ پر عبداللہ کا نام لکھا جائے اگر دس اونٹ والی پرچی نکلے تو دس اونٹ قربان کر دیے جائیں گے اگر عبداللہ والی پرچی نکلے تو دس اونٹ کا اور اضافہ کر دیے جائے گا پھر بیس اونٹ والی پرچی اور عبداللہ والی پرچی ڈالی جائے اب اگر بیس اونٹ والی پرچی نکلے تو بیس اونٹ قربان کر دی جائیں کر کے اونٹ بڑھاتے جائیں عبد المطلب نے ایسا ہی کیا دس دس اونٹ بڑھاتے گئے ہر بار عبداللہ کا نام نکلتا گیا یہاں تک کہ اونٹوں کی تعداد سو تک پہنچ گئی تب کہیں جا کر اونٹوں والی پرچی نکلی اس طرح ان کی جان کے بدلے سو اونٹ قربان کیے گئے عبد المطلب کو اب پورا اتمینان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے عبداللہ کے بدلہ سو اونٹوں کی قربانی منظور کر لیا ہے انہوں نے قابے کے پاس سو اونٹ قربان کیے اور کسی کو کھانے سے نہ رکا سب انسانوں جانوروں اور پرندوں نے ان کو کھایا امام زہری کہتے ہیں کہ عبد المطلب پہلے آدمی ہیں جنہوں نے آدمی کی جان کی قیمت سو اونٹ دینے کا طریقہ شروع کیا اس سے پہلے دس اونٹ دیے جاتے تھے اس کے بعد یہ طریقہ سارے عرب میں جاری ہو گیا گویا کا نون بن گیا کہ آدمی کا فدیہ سو اونٹ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحب نے جب یہ ذکر آیا تو آپ نے اس فدیہ کی تصدیق فرمائی یعنی فرما کہ یہ ضرورت ہے اور اسی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں دو زبیخوں یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت عبداللہ کی اولاد ہوں حضرت عبداللہ قریش میں سب سے زیادہ حسین تھے ان کا چہرہ روشن ستارہ کی مانت تھا قریش کی بہت سی لڑکیں ان سے شادی کرنا چاہتی تھی مگر حضرت عبداللہ کی حضرت عامنہ سے شادی ہوئی حضرت عامنہ وہب بن عبد مناف بن زہرہ کی بیٹی تھی شادی کے وقت حضرت عبداللہ کی عمر اٹھارہ سال تھی یہ شادی کے لیے اپنے والد کے ساتھ جا رہے تھے راستہ میں ایک عورت راستے میں ایک عورت قابہ کی قابہ کے پاس بیٹھی راستے میں ایک عورت قابہ کے پاس بیٹھی نظر آئی یہ عورت ورقہ بن نوفل کی بین تھی ورقہ بن نوفل قریش کے ایک بڑے عالم تھے ورقہ بن نوفل سے ان کی بین نے سن رکھا تھا کہ وقت کے آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے اور ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ ان کے والد کے چہرے میں نبوت کا نور چمکتا ہوگا جو ہی اس نے عبداللہ کو دیکھا فوراں اس کے ذہن میں یہ بات آئی اس نے سوچا ہو نہ ہو یہ وہ شخص ہے جو پیدا ہونے والے نبی کے باپ ہوں گے چنانچہ اس نے کہا اگر تم مجھ سے شادی کر لو تو میں بدلہ میں تمہیں اتنے ہی اٹھ دوں گی جتنے تمہاری جان کے بدلے میں زبا کیے گئے تھے اس پر انہوں نے جواب دیا میں اپنے باپ کے ساتھ ان کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا نہ ان سے الگ ہو سکتا ہوں اور میرے والد باعزت آدمی ہیں اپنے قوم کے سردار ہیں بہرحال ان کی شادی حضرت امنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گئی آپ قریش کی عورتوں میں نصب اور مقام کے اعتبار سے افضل تھی ہیں حضرت امنہ حضرت عبداللہ کے گھر آ گئی آپ فرماتی ہیں جب میں ماں بننے والی ہوئی تو میرے پاس ایک شخص آیا یعنی ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا اس وقت میں جاگنے اور سونے کے درمیانی حالت میں تھی اس نے مجھ سے کہا کیا تمہیں معلوم ہے تم اس امت کی سردار اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماں بننے والی ہو اس کے بعد وہ پھر اس وقت آیا جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہونے والے تھے اس مرتبہ اس نے کہا جب تمہارے ہاں پیدائش ہو تو کیا نہ میں اس بچے کے لیے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں ہر حسد کرنے والے کے شر اور برائی سے پھر تم اس بچے کا نام محمد رکھنا کیونکہ ان کا نام تورات میں احمد ہے اور زمین اور اسمان والے ان کی تعریف کرتے ہیں جبکہ قرآن میں ان کا نام محمد ہے اور قرآن ان کی کتاب ہے ایک روایت کے مطابق فرشتے نے ان سے یہ کہا تم وقت کے سردار کی ماں بننے والی ہو اس بچے کی نشانی یہ ہوگی کہ اس کے ساتھ ایک نور ظاہر ہوگا جس سے ملک شام اور بسرہ کے محلات بھار جائیں گے جب وہ بچہ پیدا ہو جائے گا تو اس کا نام محمد رکھنا کیونکہ تورات میں ان کا نام احمد ہے کہ اسمان اور زمین والے ان کی تعریف کرتے ہیں اور انجیر میں ان کا نام احمد ہے کہ اسمان اور زمین والے ان کی تعریف کرتے ہیں اور قرآن میں ان کا نام محمد ہے حضرت عبداللہ کے چہرے میں جو نور چمکتا تھا شادی کے بعد وہ حضرت امنہ کے چہرے میں آ گیا امام زوری فرماتے ہیں کہ حاکم نے یہ روایت بیان کیا اور اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے حضور نبی غریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اپنے بھائی عیسیٰ اللہ السلام کی بشارت ہوں اور خوشخبری ہوں جب میں اپنی والدہ کے شکم میں آیا تو انہوں نے دیکھا گویا ان سے ایک نور ظاہر ہوا ہے جس سے ملک شام میں بسرا کے محلات روشن ہو گئے حضرت امنہ حضرت خلیمہ سادیہ سے فرمایا تھا میرے اس بچے کی شان رالی ہے جب یہ میرے پیٹ میں تھے تو مجھے کوئی بوجھ اور تھکن محسوس نہیں ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ آخری پیغمبر ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبری سنائی ہے اس بشارت کا ذکر قرآن میں بھی ہے سور صفح میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اسی طرح وہ وقت بھی قابل ذکر ہے کہ جب کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بنی سرائیر میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں کہ مجھ سے پہلے جو تورات آ چکی ہے میں اس کی بھی تصدیق کرنے والا ہوں اور میرے بعد جو ایک رسول آنے والا ہے ان کا نام مبارک احمد ہوگا میں ان کی بشارت دینے والا ہوں اب چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بشارت سننا چکے تھے اس لیے ہر دور کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا بچانی سے انتظار کر رہے تھے ادھر آپ کی پیدائی سے پہلے ہی حضرت عبداللہ انتقال کر گئے سابقہ کتب میں آپ کی نبوت کی ایک علامت یہ بھی بتائی گئی ہے کہ آپ کے والد کا انتقال آپ کی ولادت سے پہلے ہو جائے گا حضرت عبداللہ ایک تجارتی کافلے کے ساتھ تجارت کے لیے گئے تھے اس دوران بیمار ہو گئے اور کمزور ہو کر واپس لوٹے کافلہ مدینہ منورہ سے گزرا تو حضرت عبداللہ اپنی ننیال یعنی بنو نجار کے ہاں ٹھہرے ان کی والدہ بنو نجار سے تھی ایک ماہ تک بیمار رہے اور انتقال کر گئے انہیں یہیں دفن کر دیا گیا تجارتی کافلہ جب حضرت عبداللہ کے بغیر مکہ مکرمہ پہنچا اور عبداللہ مطلب کو پتہ چلا کہ ان کے بیٹے عبداللہ بیمار ہو گئے ہیں اور مدینہ منورہ میں اپنی ننیال میں ہیں تو انہیں لانے کے لیے عبداللہ مطلب نے اپنے بیٹے زبیر کو بھیجا جب یہ وہاں پہنچے تو عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے والد کی وفات کے چند ماہ بعد تشریف لائے تو یہ تھی جس سو اونٹھوں کی قربانی کا واقعہ اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے گا ہمارا انتظار کی جئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو مصیبتوں پریشانیوں سے محفوظ فرمائے اور آپ پر اپنا خاص رحم و کرم نازل اتا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ